دعا پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب وَلَا تُعَسِّرْهُ وَتَمِّمْهُ وَبِكَ نَسْتَعِينَ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ آمین آمین سُمَّ آمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم اچھا بھئی اب کتاب پر دیکھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة على رسوله محمد وآلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فهذا مقتصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة وازحة مع ایراد الامثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لألا يشوش ذهن المبتدی عن فهم المسائل وَسَمَّيْتُهُ بِهِ دَایَةٍ نَحْوِ رَجَاءَ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ طَالِبِينَ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدْدِمَةٍ وَسَلَاسَتِ اَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ اچھا بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے بارے میں ایک نکتہ ایک بڑا خوبصورت اور پیارا نکتہ یاد رکھئے بھئی دیکھئے بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ آیا اس کے بعد الرحمن آیا اس کے بعد الرحیم آیا تو یاد رکھئے لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے علم ہے جس طرح انسانوں کے اندر کسی کا نام زید ہے کسی کا نام بکر ہے کسی کا نام خالد ہے اسی طرح یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے علم ہے یعنی نام ہے اور لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں بھئی کوئی نقطہ نہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ نام کسی نقطے سے پاک ہے اسی طرح وہ ذات جس کا یہ نام ہے وہ ذات بھی ہر طرح کے عیبوں سے بلکل پاک ہے بھئی وہ ذات بھی ہر طرح کے عیبوں سے بلکل پاک ہے اس کے بعد لفظ اللہ کی ایک صفت آئی الرحمن اور دوسری صفت آئی الرحیم الرحمن کے اندر ایک نقطہ ہے بھئی صرف نون میں الرحیم کے اندر دو نقطے ہیں یا کے تو الرحمن کے اندر ایک نقطہ لاکر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ صفت صرف خاص ہے اللہ تعالی کے لئے یعنی یہ صفت خاص ہے صرف خالق کے لئے تو یہ رحمن صفت جو ہے یہ خالق کے لئے استعمال ہوتی ہے مخلوق کے لئے یہ صفت استعمال نہیں تو یہ ایک نقطے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صفت کس کے ساتھ خاص ہے خالق کے ساتھ جبکہ الرحیم کے اندر دو نقطے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ لفظ یہ صفت بن سکتی ہے خالق کے لئے اسی طرح یہ صفت بن سکتی ہے مخلوق کے لئے بھی بھی چنانچہ اسی لئے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ تو دیکھئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہو رہی ہے رحیم بی رحیم تو معلوم ہوا یہ لفظ خالق کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے اور مخلوق کے لئے بھی بھئی مخلوق کے لئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفیں جو ہیں لِللہ رب العالمین اس اللہ کے لئے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَا اور انجام ہے متقیوں کے لئے بھئی انجام تو ہر ایک کا ہونا ہے چاہے متقی ہو چاہے غیر متقی ہو تو پھر کیا مانا کہ وہ انجام ہے متقیوں کے لئے جواب یہ کہ یہاں مضاف محضوف ہے اَيْحُسْنُ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَا یَا خَيْرُ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَا یعنی اچھا انجام ہے کس کے لئے؟ متقیوں کے لئے یا یہاں صفت محضوف نکال لیں وَالْعَاقِبَةُ الْحَسَنَةُ لِلْمُتَّقِينَا اچھا انجام ہے کس کے لئے؟ متقیوں کے لئے وَفْصَلَاتُ عَلَى رَسُولِهِ اور رحمت نازل ہو اس اللہ کے پیغمبر پر محمد جن کا نام محمد ہے وَآلِهِ اور ان کی آل پر آل سے مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اتباع کرنے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے یعنی تمام متقی مومنین بھئی تمام متقی مومنین تو رحمت نازل ہو اللہ علیہ رسولِهِ اللہ کے پیغمبر پر محمد جن کا نام محمد ہے وَآلِهِ اور ان کی آل پر وَأَصْحَابِهِ اور ان کے صحابہ پر اجمعین سب کے سب وَأَصْحَابِهِ اجمعین اور ان کے تمام صحابہ پر تمام صحابہ پر تو اصحابِهِ کے بعد اجمعین لاکر شیعوں کا رد کر دیا گیا بھئی شیع صرف دو چار صحابہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور الحمدللہ سم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی صحابہ بھی تو شیعوں کا رد کرنے کیلئے کیا کہا وَأَصْحَابِهِ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر رحمت نازل ہو بھئی صحابہ صحابہ نہایت مبارک لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لئے اور یاد رکھو صحابہ پر اعتراض دراصل براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض ہے اس لئے کیونکہ صحابہ شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شاگرد نیک ہوں ماہر ہوں اچھے ہوں متقی ہوں یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ معلوم ہوا ان کا استاد بھی بڑا ماہر نیک متقی انسان ہے اور اگر شاگرد ہی بیکار اور خراب ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ معلوم ہوا ان کا استاد بھی انہی کی طرح تھا تو صحابہ کو ان کا انکار کیا جائے گا تو دراصل یہ اعتراض ہے کس پر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ نے صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی صحابہ کی محبت آپ کو آج کم اکم دو دو رکعت نفل اس بات پر ادا کرنے چاہیے اس نعمت پر کہ اللہ نے آپ کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے صحابہ کا واسطہ ہے تو ہمارا ایمان محفوظ ہے ہمارا دین محفوظ ہے اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین جو نقل ہوا سب سے پہلے نقل کرنے والے صحابہ ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور اگلی نسلوں کی طرف وہ باتیں ساری کیا کر دیں منتقل کر دیں تو اگر صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دو تو پھر دین کو نقل کرنے والا کون پھر تو نقل کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں بھئی سورة سمجھ میں آگئی جب پہلا واسطہ ہی ناقابل اعتبار ہوا معلوم ہو انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جو دین بیان کیا معلوم ہو وہ سارے ناقابل اعتماد ہو گئے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو صحابہ جو ہیں کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا بھئی خدمت کے لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے بھئی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی عدنہ درجے کے صحابی کے مقام کو اور مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا بھئی صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے بھئی صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے اور یہ مقام اس کو حاصل ہوا اس لمحے کی بدولت کہ اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے بھئی اللہ نے اس کو یہ عظیم شرف بخشا کہ اس نے کیا کیا ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کا فیض اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اس پر پڑے بھئی تو اسی لیے کہا وصلاة علی رسولہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اور رحمت نازل ہو اللہ کے پیغمبر محمد پر وآلہ اور ان کے پیروی کرنے والے متقی مومنین پر وآصحابہ اجمعین اور تمام صحابہ پر اما بعد حمد و صلات کے بعد حمد و صلات کے بعد یاد رکھیں یہ اما بعد بھئی اما بعد کا لفظ جو ہے یہ آپ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ علماء استعمال کرتے ہیں اپنے خطبوں میں تقاریر کے اندر بھی اور اپنے کتابوں وغیرہ کے اندر بھی اور خطوط وغیرہ کے اندر بھی یاد رکھئے اللہ سے استعمال کرنا خطوط کے اندر کتابوں کے اندر اور خطبات وغیرہ کے اندر یہ سنت ہے بھئی سنت ہے سمجھ میں آیا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح خلفہ راشدین وغیرہ سے استعمال ثابت ہے تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ لفظ کس نے استعمال کیا کس نے استعمال کیا تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ لفظ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا جو والد ہیں حضرت یوسف علیہ صلی اللہ وسلم کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے کافی اور ان کو سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ سلام سے تھی تو باقی بھائیوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ حضرت یوسف علیہ سلام سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ سلام چھوٹے سے تھے تو حضرت یوسف علیہ سلام کو ان کے بھائی بچپن میں اپنے ساتھ والد صاحب کی میند سماجت کر کے لے گئے اور پھر وہاں ان کو کوئیں کے اندر ڈال دیا اور رہا تھا وہاں سے انہوں نے کوئیں کے اندر ڈال لٹکایا پانی نکالنے کے لئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اندر تو ایک بچہ ہے بھائی چنانچہ وہ ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور پھر ان کو غلام بنا کر بیش دیا اور پھر ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے اور اس زمانے کے اندر مصر کے اندر بڑا قہت آیا اور کئی سال تک یہ قہت رہا اور یہ خواب کے ذریعے پہلے ہی اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا کہ قہت آنے والا ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی غلے کو محفوظ کرنے کا انتظام فرما لیا چنانچہ جب قہت شروع ہوا لوگوں کے پاس آناج غلہ وغیرہ ختم ہو گیا کھانے کے لئے کچھ نہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ادھر مصر کے حکمران تھے انہوں نے بہت غلہ محفوظ کیا ہوا تھا تو چنانچہ لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لئے آنے لگے ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو مصر کے حکمران ہیں یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جن کو ہم نے کوئن میں ڈالا تھا کیونکہ اتنے سال گزر گئے اور اتنے سال گزر گئے تھے ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ وہاں سے زندہ بچ کر چلے گئے ہوں تو یہ بھی اپنے والد سے اجازت لے کر ہم غلہ لے کر آتے ہیں مصر کا حکمران نیک انسان ہے وہ سب کو غلہ دے رہا ہے ہمیں بھی غلہ دے دے گا چنانچہ یہ سارے بھائی مل کر حضر یوسف علیہ سلام کے پاس پہنچے اور حضر یوسف علیہ سلام کے دربار میں حاضر ہوئے لیکن حضر یوسف علیہ سلام کو یہ پہچان نہ سکے کیونکہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا وہ بڑے ہو گئے تھے داڑی وغیرہ بھی آگئی افراد تھے ان کو غلہ وغیرہ دیا انہوں نے اپنے ایک بھائی کے لئے بھی غلہ مانگا جس کو وہ ساتھ لے کر نہیں آئے تھے جن کا نام بنیامین تھا بھائی بنیامین جو تھے یہ یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے یعنی یعنی ماں باپ شریق یوں کہیں بھائی یاد رکھے حضر یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں اور جس بیوی سے حضر یوسف علیہ السلام تھے اسی سے ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام بنیامین تھا یعنی حضر یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے ان کی ماں بھی ایک ہی تھی تو حضر یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد حضر یعقوب علیہ السلام بے انتہا غمززہ رہتے اور دن رات روتے رہتے تھے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ نابی نہ ہو گئے اور یہ جو بنیامین تھے ان کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کی ماں بھی ایک ہی تھی تو اس کے ذریعے وہ اپنے دل کو قرار اور سکون دیا کرتے تھے تو یہ جو بھائی آئے تھے انہوں نے غلہ لے لیا تو اپنے بھائی بنیامین کے بارے تو یہ بھائی جب غلہ لینے کے لئے آنے لگے تو والد نے بنیامین کو بھیجنے سے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی تم غلہ لینے تم سب جاؤ لیکن بنیامین کو میں نہیں بھیجوں گا پہلے بھی تم اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اس کو تم نے گما دیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں اس کو بھی نہ گما آؤ چنانچہ اس کے بغیر ہی گئے تھے تو انہوں نے وہاں بادشاہ سے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے اس کے لئے بھی غلہ دے دیں تو اس مرتبہ ان کے لئے غلہ دے دیا لیکن ساتھ ہی ان کو کہہ دیا گیا کہ اگلی مرتبہ آوگے غلہ لینے تو اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا ورنہ اس کے حصے کا غلہ تمہیں نہیں ملے گا چنانچہ یہ غلہ لے گئے اور پھر دوبارہ جب وہ غلہ ختم ہونے لگا دوبارہ یہ آنے لگے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ اگلی مرتبہ آپ نے اس بھائی کو لے کر آئیں گے تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ دھیج دیجئے ہم اس کا بہت خیار رکھیں گے اور کسی صورت اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے لیکن حضی عقوب علیہ السلام نے بڑی سختی سے انکار کر دیا تو یہ بنیامین کو لے کر حضی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اب حضی یوسف علیہ السلام جو تھے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اس کا طریقہ یہ کیا غلاموں وغیرہ کو اپنے غلاموں کو سمجھا دیا انہوں نے ایک شاہی پیالہ سونے جواہرات جس پر سونہ اور جواہرات لگے ہوئے تھے وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا ان کے سامان میں چھپا دیا اور پھر شور مچ گیا شور مچا دیا کہ ایک پیالہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے اور چنانچہ سارے لوگوں کی تلاشی لی گئی تو کسی کے سامان سے پیالہ نہیں مل رہا اب ان کے بھائیوں کی باری آئی تو ان کی بھی تلاشی لینے لگے تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کیوں تلاشی دیں ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں ہمارے خاندان میں تو نبوت چلی آ رہی ہے ہم میں سے کبھی کسی چوری آج تک نہیں کی تمہارے سامان سے نکل آیا پھر تم تو کہہ رہے ہم نے کبھی چوری نہیں کی اور اگر تمہارے سامان سے نکل آیا پھر اس کی کیا سزا ہوگی یاد رکھ یہ جو حضی عقوب علیہ السلام وغیرہ کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہوتی کہ اگر کوئی چور پکڑا جاتا تو وہ کرتا تھا تو چنانچہ ادھر پیالہ نہیں مل رہے ان سے کہا بھئی اگر چور پکڑا جائے اس کی سزا کی ہوگی تم کہہ رہے ہمارے سامان میں پیالہ نہیں ہے اگر تمہارے سامان سے نکل آیا پھر کیا سزا ہوگی انہوں نے کہا جس کے سامان سے نکلا وہ اس کو غلام بنا دیا جائے گا بادشاہ کا جس کی چوری کی ہے اس نے تو جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا کیونکہ انہوں نے خود ہی غلام انہیں اس کے اندر چھپایا ہوا تھا تو اب تو یہ بھائی سارے بڑے پریشان ہوئے کہ بنیامین اب تو بادشاہ کا غلام بن جائے گا اس کو اب ہمیں یہی چھوڑنا پڑے گا اب ہم کیا کریں اب تو ہم اپنے والد کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ پہلے ہی ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے کہ ایک بھائی کو گم کر دی دوسرے کو میں لے جانے نہیں دوں گا کتنے وعدے اور قسمیں کھا کر ہم ان سے یہ بھائی کو لے کر آئے تھے تو بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح ہم اس کو لے جاتے ہیں لیکن انہوں اجازت نہیں دی گئی کہ نہیں بھائی تم نے خود کہا تھا کہ اس کا غلام ہوگا وہ جو مصر کیا یہ قانون نہیں تھا کہ وہ غلام بنا لیا جاتا تھا لیکن ان حضر عقوب علیہ السلام وغیرہ کی شریعت میں کیا تھا اسی کہا غلام تجھو کیسی ترقیب اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی کہ خود ہی ان سے پہلے پوچھ لیا کہ ہاں تم بتاؤ کیا سزا ہوگی اس چور کی اپنے قانون کے مطابق تو اس کو غلام بھائی بڑے پریشان نہایت غم زدہ کوئی صورت سمجھ نہیں آرہی اب کریں تو کیا کریں اب جان کو جا کر کیا مو دکھائیں گے ہم لیکن بہرحال والد صاحب کی طرف چل پڑے لیکن ایک بھائی یہی رہ گیا اس نے کہا نہیں میں تو کسی صورت اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا کتنی مشکل سے کتنی قسمیں اور وعدیں کیا تھے ہم نے ان کے سامنے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا بیٹا بھی ان کا نکل گیا تو کیا مو لے کر ہم ان کے سامنے جائیں تو شرم کی وجہ سے وہ گئی نہیں باقی بھائی آگئے اور آ کر حضیعقوب علیہ السلام کو سر کو ایک خط لکھا اس خط کے اندر کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لفظ اما بعد استعمال کیا سمجھ میں آئے تو یہ اتنی لمبی تفصیل بتانے کا مقصد کیا تھا کہ بعض علماء نے لکھ ہے کہ حضیعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا ان کا وہ جو خط ہے وہ کتابوں کے اندر نقل ہوتا ہے علماء اس کو ذکر کرتے ہیں اس میں اما بعد کا لفظ ہے حضیعقوب علیہ السلام نے خط کے اندر لکھا اے عزیز مصر یاد رکھ ہم ہم ہمارا خاندان پیغمبروں والا خاندان ہے ہمارے خاندان کے اندر پشت ہا پشت سے نبوت چلی آ رہی ہے اور ہمارے خاندان میں ہمیشہ نیک اور متقی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے خاندان والوں میں سے کسی نے آج تک چوری نہیں کی آج تک ہم نے کسی چور کو جنم نہیں دیا اور میرا یہ خط جیسے ہی تجھے ملے فورا میرے اس بیٹے کو چھوڑ دے اور میری طرف بھیج دے ورنہ یاد رکھ اگر تو نے فورا میرے بیٹے کو نہ بھیج تو میں تمہارے لئے ایسی بدعا کروں گا کہ تمہاری سات نسلیں سات پشتیں بھی اس بدعا کو یاد رکھیں گی اور اس کے اثر کو محسوس کریں گی چنانچہ کہتے ہیں یہ خط جب حضی یوسف علیہ السلام کو ملا تو ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پکار اٹھے کہ میں ہی یوسف ہوں بھائیوں کو بتلا دیا اور پھر اپنی قمیس دے کر بھیجا کہ یہ قمیس جو ہے میری لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے آنکھوں پر اور چہرے پر لگا دینا ان کی انشاءاللہ بینائی واپس آ جائے گی چنانچہ قمیس لائے گئی حضی عقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگائی آنکھوں پر لگائی گئی تو فوراں ان کی بینائی واپس آ گئی اور پھر حضی یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اپنے پاس وہاں بلوا لیا گئی تو یہ سب سے پہلے لفظ کس نے استعمال کیا تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضی عقوب علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ لفظ سب سے پہلے استعمال کرنے والے صحبان رضی اللہ عنہ ہیں صحبان یہ صحبان خطیب تھے عرب کے بہت بڑے اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ تھے اور بہت بڑے خطیب تھے ان کو اللہ نے خطابت کا عظیم ملکہ نصیب فرمایا تھا اور نہایت فصیح و بلیغ تھے اللہ نے ان کو فصاحت و بلاغت کے اندر اتنا انچا مقام دیا تھا کہ پورے عرب میں ان کا نام گونجتا تھا بھئی اور ان کا نام ضرب المسل بن گیا تھا ضرب المسل بن گیا تھا بطور مثال کہ ان کا نام ذکر کیا جاتا تھا کہ کوئی فصیح و بلیغ ہو تو صحبان کی طرح ہو تو ان کا نام واقعیدہ ضرب المسل بن گیا بھئی آج بھی آج بھی عربی زبان میں کوئی بڑا ہی فصیح و بلیغ ہو تو کہتے ہیں فلان افسح من صحبان کہ فلان تو صحبان سے بھی زیادہ کیا ہے فصیح ہے تو دیکھو ہر جگہ فصاحت جہاں فصاحت کا ذکر ہوتا ہے ان کے نام کو بھی ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ان کی فصاحت و بلاغت کا ایک واقعہ سنیے ایک مرتبہ یہ حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس تشریف لائے حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اور بھی عرب کے بڑے خطیب موجود تھے لیکن جب انہوں نے صحبان کو دیکھا تو ایک ایک کر کے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ان کا مقابلہ ہمارے سامنے بھی تقریر کرو کچھ ہم نے تمہاری فصاحت اور بلاغت کی بڑی تعریف سنی ہے تو ہمارے سامنے بھی کچھ بیان کرو ہم بھی سن لیں تو صحبان نے ایک آسا منگوایا یعنی ایک لاتھی اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی کہتے ہیں زہر کے بعد تقریر شروع کی تھی اور زہر کے بعد سے مسلسل بولتے جا رہے ہیں تقریر کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ قریب تھا کہ عصر کی نماز فوت ہو جاتی زہر معاویہ رضی اللہ عنہ پکارے کہ نماز کا وقت ہے صحبان فرمانے لگے کہ میں تو واض و نصیحت کے اندر مشغول تھا واض و نصیحت کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو گیا تھا اور دیکھئے کتنے زہر سے لے کر عصر تک تقریر کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں اس دوران وہ ایک مرتبہ بھی تقریر کے اندر نہیں رکھے کہیں پر نہیں کھنکھارے کہیں پر نہیں کھانسے اور ایسا نہیں کہ ایک موضوع اور جب تک اس کو پورا نہیں کر لیتے تھے دوسری بات کی طرح منتقل نہیں ہوتے تھے اور اس پوری تقریر میں کہیں نہیں کھنکھارے کہیں نہیں کھانسے حالانکہ خطیب حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں پر ذرا تقریر میں پھنسنے لگے رکنے لگے تو فوراں کھنکھارنا شروع کر دیتے ہیں وہ چند لمحے ان کو میسر آ جاتے ہیں اور ذہن پھر تقریر کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے بات شروع کر دیتے ہیں یا کھنکھارنے لگتے ہیں یا پھر کھانسنے لگتے ہیں چند لمحے مل جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ اسی طرح تقریر شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کھانسنے بھئی تو بعض علماء نے لکھا کہ جو صحبان تھے انہوں نے سب سے پہلے امعباد کا لفظ استعمال کیا لیکن علماء لکھتے ہیں یہ قول ضعیف ہے اس لیے کیونکہ امعباد کا لفظ تو حضور علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا ہے اور صحابہ صحبان تو ان کے زمانے اور ان کے بعد کے زمانے کے ہیں تو یہ تو ان سے پہلے کون استعمال فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام بھی اور آپ کے صحابہ بھی چلیے بس کرتے ہیں بھئی باقی فیتر اگلے سبق میں پڑھ لیں گے بھئی بس بھئی حادہ المرام اللہ علم بحقیقت الکلام